موسیقی ہمیں یہی لگتا تھا اس دن سعودی عرب اور ایران میں جنگ چھڑ جائے گی لیکن آپ یقین جانئے مسلم ممالک نے سعودی عرب ہو ایران ہو انہوں نے اتنا سمارٹلی پلے کیا ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں ایران نے کہا ہے کہ ہم یہ ٹیکنالوجی سعودی عرب کو دینے کو تیار ہیں ہنی اگر سعودی عرب بھی ایٹم بام اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو ہم سے لے لے اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو یہود کا وہ جو ایک مغرب کا پورا پروپاگنڈا ایجنڈا تھا جس کی بنا پہ انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے درمیانے خلیج رکھی ہوئی تھی تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں سنی شیعہ لڑتے رہیں وہ تو ختم ہوئی نا اور دوسری امپورٹن بات ناظرین یہ ہے کہ سعودی عرب کو امریکہ نے اربوہو ڈالر کا بلکہ بے شمار میرے پاس اس پر انادو شمار نہیں ہے اربہا ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچتات رہا ہے امریکہ سعودی عرب امریکہ کی ایمام پہ بہت سے ایسے کام کرتا رہا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیئے تھے صرف اس وجہ سے امریکہ اس کو یہ گیرنٹی دیتا تھا کہ کل کو ایران تجھ پہ اگر حملہ کرے گا کل کو اگر ایران نے نیوکلر ٹکنالوجی حاصل کر لی تو تجھے میں تیری حفاظت میں کروں گا تمہیں شاہی خاندان کی حفاظت میں کروں گا اس سارے کھیل کا تو ستیہ ناس کر دیا ایران نے اس نے کہا ہاں ہمارے پاس ایٹم بوم ہے ایک ہفتہ پہلے میں نے ویڈیو کی تھی آپ نے دیکھی ہوگی اس نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ایٹم بوم ہے آپ کو چاہیے سعودی عرب سے پوچھا آپ کو چاہیے ہم سے لے لو بات ہی ختم ہوگی یہ ناظرین اب تک کی بہت بہت بڑی خبر ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے ناظرین اور میرے خیال میں کہ اس کے بعد جو ہے پوچھ لیں مشرق وستہ کا جو ایک پورا نقشہ ہے ناظرین وہ تبدیل ہو کے رہ جائے گا ایک تو میرے پاس یہ خبر ہے اس کے علاوہ ایک اور ملک کو بھی ایسی ہی آفر کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو دو کام ہوئے ہیں اسرائیلی آرمی کے ایک لیفٹننٹ جنرل ہے اس کا ایک بیان ہے وہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اگزیکلی صورتحال ہے کیا اصل حقیقت بتا رہا ہے پھر بہت بڑا ایک اخبار ہے وال سٹریٹ جنرل امریکہ کا بہت ریلائبل اخبار ہے بسکلی اس اخبار نے ایک رپورٹ دیا اور کہا ہے کہ حماس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے پہلے سے زیادہ بڑی ہو چکی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا یونائٹڈ نیشنز کو اسرائیل دہشتگرد تنظیم کہہ رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کو کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک دہشتگرد ملک یونائٹڈ نیشنز کو دہشتگرد تنظیم کہہ رہا ہے اچھا جلا حزباللہ نے اور یمنیوں نے ایک اور کام کیا دوستو یمنیوں نے جو ہے وہ امریکہ کی جو ٹکنالوجی جو سب سے خطرناک ٹکنالوجی سمجھی جاتی تھی پاکستان پر جس نے پندرہ سال تک ڈرون برسائے اس ٹکنالوجی کا بھرکس نکال کر رکھ دیا یمنیوں نے اس کے ڈیٹیل بھی میرے پاس موجود ہے ناظرین اسماعیل ہانیاں کا بیان ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناوں گا اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہے دیکھ کے ذرا واپس آئے جائیے گا آپ کا دل خوش ہو جائیے گا یہ جو سٹوڈنٹس ہیں جب ان کو امریکہ کی میسچوسس یونیورسٹی ہے جب ان کو ڈگری مل رہی تھی وہ کیا کر رہے تھے اس دوران ذرا یہ دیکھئے اور پھر واپس آئے اچھا جناب یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لیے ناظرین ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں یہ ہے اس کا آدمی کا نام ہے بیسکلی اتامار بن غریف یہ وہ آدمی ہے جس کو دو تین دفعہ پھینٹی بھی پڑھ چکی بھی ہے یہ اسرائیل کا سیکیورٹی منسٹر ہے وہ کہتا ہے اس نے ایک ریلی سے خطاب کیا اور ریلی کے خطاب کے دوران وہ کہتا ہے کہ تورات ہمیں یہ بتاتی ہے is to liberate to settle and expel یعنی آزاد ہو جاؤ قیام کر لو سیٹل کر لو خود کو کسی بھی جگہ پہ جا کے اور پھر ایکسپل جو پہلے سے موجود ہیں ان کو نکال دو یہ بیسکلی غزہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں سب سے پہلے تو جا کے آزادی سے وہاں پر بیٹھ جاؤ سیٹل ہو جاؤ اور جو وہاں پر موجود ہیں ان کو نکال دو یعنی اب تو یہ جو حماس کا اور دہشتگردی کا ڈراما انہوں نے رچایا ہوا تھا اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی جو ذرا گفتگو سنئے گا آپ کو شاید عبرانی زبان میں سمجھ نہ آئے لیکن پھر بھی میں دکھانا چاہ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسکلی میں نے خود سے نہیں کھڑا حقیقت میں یہ بات اس نے کی ہے یہ دیکھئے ساتھ میں ویجلز بھی چلیں گے جہاں پہ اسرائیل میں بڑے چھوٹے بیمانے کی ریالی تھی اتنی کوئی بڑی ریالی تھی نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے دیکھئے ذرا اچھا یہ اب آپ نے دیکھ لیا ناظرین اس آدمی کا اعتمار بین غریف کا جو بیان تھا وہ آپ نے سن لیا اچھا دوستو اب کیا ہوا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو مزید کی چیز ہوئی ہے وہ یمن نے کی ہے یمن نے قبال کر دیا ناظرین یمن نے بیسکلی اور حزباللہ دونوں نے یمن نے یہ میرے سامنے موجود ہیں یو ایم کیو نائن ریپر ڈرون ہے یہ یہ سب سے لیتھل ڈرون ہے سب سے مہنگا اور لیتھل ڈرون ہے ملینز آف ڈالرز کا یہ ڈرون ہوتا ہے اسی ڈرون نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دس پندرہ سال تک دہشت پھیلائے رکھی یہ ڈرون سپائنگ بھی کرتا ہے جاسوسی بھی کرتا ہے یہ ڈرون جو ہے ناظرین وہ بوم بھی برساتا ہے تو اس ڈرون کو مار گرایا ہے یمنیوں نے کیسے مار گرایا ہے آپ جان کہران ہو جائیں گے انہوں نے کیا کیا وہ میزائل جو گراؤنڈ سے فضاء میں مار کرتا ہے اس کو انہوں نے چپکایا ڈرون میں اپنے ڈرون میں لگایا ڈرون کو اوپر اڑایا اور اس ڈرون کے ذریعے امریکہ کے ڈرون کو مار گرایا یعنی جگار پروگرام اس کے ذریعے انہوں نے کیا اور حزباللہ نے کیا کیا حزباللہ کے پاس جو ہے وہ بھی اتنی امڈی کوئی ٹکنالوجی ہے نہیں تو انہوں نے ایک سپائی ڈرون تھا سپائی بلون ایک ہوتا ہے سپائی ڈرون ایک ہوتا ہے سپائی بلون غبارہ اس کی قیمت ہوتی ہے ایک سو پچھتر میلین ڈالر یہ ایک سو پچھتر میلین ڈالر بہت بڑی راکب ہے ناظرین ایک سو پچھتر میلین ڈالر کا ان کا جو بلون تھا سپائنگ کا وہ انہوں نے گرا دیا مار کے اب اتنے بڑے پیمانے پر جو نقصان ہو رہا ہے اور جو یمنیوں نے ڈرون گرایا ہے امریکہ کا یہ چوتھا ڈرون ہے یاد رکھئے یعنی اس قدر پھینٹی لگا رہے ہیں تمام ممالک اور اسی بات کے اوپر میرے سامنے اس پر بیان آگیا ہے اسماعیل ہانیہ کا اسماعیل ہانیہ نے بیسکلی ممالک کو کہا ہے اور اس میں اردن ہے شام یعنی سیریہ ہے لبنان ہے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملالے اور ہم اسرائیل کو فناؤ برباد کر دیں گے تین ممالک اب اس میں لبنان اور شام تو کافیت تک پہلے بھی شامل ہیں اردن جو ہے نہ صرف وہ دور ہے اس جنگ سے بلکہ الٹا اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے میں پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں منافق ترین ملک جو ہے وہ اردن اور شاہ اردن یہ اسماعیل ہانیہ نے بیسکلی ایک آفر دی ہے اچھا امریکہ یو این نو کو جو ہے وہ ایک دہشتگرد تنظیم کہا ہے جو اسرائیل کا سفیر ہے یو این نو میں وہ کہتا ہے کہ یو این نو ایک دہشتگرد تنظیم ہے یہ اب آپ کے لئے حیرانی کی بات ہوگی اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں وال سٹریٹ جنرل کہتا ہے اپنے شروع کے دنوں سے بھی زیادہ سخت اور بڑے حملے کر رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنگ کتنی مزید طویل ہو جاتی ہے حماس کو آپ ہرا نہیں سکتا یہ بہت بڑا بیان ہے کون کہہ رہا ہے وال سٹریٹ جنرل کہہ رہا ہے ناظرین خود اتنا بڑا امریکی اخبار اتنی بڑی ناظرین یہ بات کر رہا ہے اس کے پچھے کچھ ثبوت نہیں رہا جاتا اب اسرائیلی بیرسلر نے یو این نو کو کہا ہے کہ ٹیرریسٹ آرگنیزیشن اچھا اب بیسکلی ہو کیا رہا ہے یو این نو منع کر رہا ہے اسرائیل کو کہ باز آ جاؤ نہیں کرو یہ ایسا خبیص ملک ہے کہ اس نے آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل کرمنل کوٹ کو کہہ دیا کہ آپ دہشتگرد ہیں نیتن یاہو کے ایرسٹ وارنٹ نکالے انہوں نے الٹا یہ عالمی عدالت انصاف کو پڑ گئے یو این نو کہہ رہا ہے سیس فائر کرو یہ ان کو پڑ گئے اس وقت بڑی خوبصورت بات ایک ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کوٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور وہاں پہ جو ساؤت افریقہ کا وکیل ہے وہ ہی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھے گا سیلف ڈیفنس جو ہے وہ آکیپائنگ فورس نہیں کرتی ہے کابز جو طاقت ہوتی ہے نا کابز وہ کبھی نہیں کہہ سکتی کہ میں سیلف ڈیفنس میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں تو پھر تم نے قبضہ کیا ہے سیلف ڈیفنس کہے گا وہ تو اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں کابز تم ہو تم پہ جب وہ حملہ کرتے کہتے ہیں میں سیلف ڈیفنس کر رہا ہوں نہیں اور سیلف ڈیفنس کے اندر نسل کشی نہیں کی جاتی ہے جینوسائیڈ نہیں کیا جاتا ہے یہ آج کی بہت بڑی خبر تھی دوستو اور سب سے بڑی خبر کیا تھی کہ ایران تیار ہے سعودی عرب کو نیوکلر ٹکنالوجی دینے میں جو کہ اب تک کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خبر ہے اور اس کے بعد اب تو کوئی وجہ رہ ہی نہیں جاتی اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکی کو بھی آفر کر رہا ہے ایران کہ اگر تمہیں بھی ایٹم بوم چاہیے ایٹم ایٹمی ٹکنالوجی چاہیے تو ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں اس کے ساتھ ہی اب تک کیلئے اتنا ہی ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ حلقے بعد